بھی آپ کو میں نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تھا لیکن کیٹی بندر پر اس ٹائنگ صورتحال خراب ہے لمہ و لمہ کیٹی بندر پر صورتحال بدل رہی ہے میں اپنے کیمرہ من سے کہوں گا کہ وہ کیٹی بندر پر وہ بیوٹی کا اس سمندر کا جہاں پر لہریں بکتی ہوئی ہیں یہ وہ پوائٹ ہے جہاں پر بیپر جوائے نامی سمندری تفان خجرات سا ہوتا ہوا ادھر اس بکام کے اوپر یہ بکام کے اوپر یہ تفان ٹکرائے گا انتہائی خطرناک بکام کہا جا رہا ہے اس چکہ کو جہاں پر بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بارشیں بھی ہو رہی ہے تیز ہوایں بھی چل رہی ہیں کیٹی بندر بندرگاہ کو اس وقت مکمل طور پر خالی کروانا لیا گیا ہے اس ٹائم پی این این ٹی ٹیم کیٹی بندر پر موجود ہے اس کے علاوہ شہر مکمل طور پر خالی ہے انتہائی خطرناک بکام کہا جا رہا ہے جہاں پر ہم اس ٹائم کی سمندر پر موجود ہیں پانی کی سطح تیری سے بڑھ رہی ہے کیٹی بندر کے مقام پر زہر شدید بپری ہوئی ہیں جود بکت ہوتا رہا ہے شہروں کی سجیانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپنے ناظرین کو بزاتا جلوں کہ یہ وہ بقام ہے جہاں پر پہ پس جائے سمجھنی طفان یہاں سے تکرائے گا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سمندر آ کر یہاں سے تکراتا ہے تو میں اپنے کیمرہ بین کو کہوں گا یہ کیٹی بندر شہر کو وہ رائٹ سائیڈ میں کیمرہ بھوٹ کریں شہر دکھائے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج یہ بلکل یہ میرا کیمرہ میں ناظر ہوتا ہے یہ علاقہ یہ یعنی طور پر بندر کا ہے ایک سجار پیسر کلپوں کا باف ہے یہاں چھوٹے چھوٹے جیمیلز ٹائم ہیں چھوٹی 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 مارتے ہیں جو اس ٹائم آپ کو بالکل خالی نظر آتی ہے تو کم کم اور پر آج سمان شمیر کیٹی بندر کا آہ کو خالی کروالیا گیا ہے کوئی شخص یہاں پر آپ موجود نہیں ہے ایسای قطرناک کیٹی بندر کی صورتحال ہے کسی بھی وقت کچھ لمحو بعد کچھ منچو بعد ویپر جائے سمنجری تفاہر کیٹی بندر سے تکرا سکتا ہے اگر ہمتانہ خاصتہ آج مندر سے کیٹی بندر سے تکرا سکتا ہے تو یہ سے ہر جو ہے آپ ملکل سمینی رابطہ اس کا ملکل منکتہ ہو جائے گا آپ پاس کے شہروں کے سے کمبل طور پر کھوٹنے کا اندیشہ ہے اس کے پیسے تو پیپل جو آئے کہ اصلاحات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں سمنجری تفاہر کی ہلسل بطاری ہے کہ کوئی بڑا زمان آنے والا ہے لہرے جو ہیں وہ ان میں صحیح دمیانی پائی جاتی ہے میں اپنے کامرہ میں اسے کہوں گا کہ لہروں کی جانب روڑا سکتا ہے کمبل طور پر کھوٹنے کا اپنے کسی ہے اچھا کہ اپنے نادر کو یہ بہتا تھا کہ اندیشہ سرکتا ہے کئی کلو کی دکھتا جو اتنافیتا تھا دکھتا تھا وہ بیجوز بڑا جو اپنے پاکوزی ہوتا تھا لیکن یہ بیپر چوائیتی افراد ہیں کہ آپ کو اس پکام پر بھی بلک کے اوپر پاکوانی کی زمار آئے اتنافیتا ہے کہ یہ بڑا کنی پاکوزی ہے سر عام دنوں میں کیٹی بندر پر ہساروں افراد کی چیل پھیل ہوتی ہے کیٹی بندر جو ہے سجاول کھٹا بدین سے مللکہ سائلی پٹی کا تجارتی حب ہے جتنی بھی قریب قریب کی کراچی کی بندر گائیں ہیں وہاں سے جو بھی سمان آتا ہے وہ چھوٹی موٹی کشتیاں جو ہیں وہ بایا سماندر جو ہے ہاں پر لنگر انداز ہوتی ہے اور یہاں سے ٹرکوں کے ذریعے جو ہے وہ سمان مختلف شہروں میں متقل کیا جاتا ہے تجارتی سرگرمیوں کا یہ حب ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد پر ٹرکس موجود ہوتے ہیں یہ جو میرے کیمرہ میندیں چوپنیاں آپ کو دکھائی میں اس کو کہوں گا دوبارہ یہ ہٹس جو ہیں یہاں پر بنے ہوئے ہیں یہاں پر مختلف تجارتی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں مختلف سمان کی بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں کئی ہوتلز یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں ایک گہمے گہمی کا منظر ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے لیکن آج یہ بندر کا ہو کا عالم پیس کر رہی ہے پیپر جوائے سمندری طوفان کے باعث جو کچھ دیر بعد کچھ ایک سے دو کھٹوں بعد کچھ لمحوں بعد کسی بھی وقت جو ہے جس کا تکرات ہوتا ہے اس کی شست وقت پر رہا ہے اس میں دیزی آرہی ہے لہرے میں وہ بہت زیادہ حل جل کی چیز رہی ہے شاہ بندر کے مقام پر اس وقت جو شاہ بندر کے مقام پر موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ جو تیز ہواوں کے ساتھ جو ہے جو ہے شروع ہو چکا ہے یہاں پر جو دہرنے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں بچ چکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اتنا تیز جو موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ جا رہی ہے یہاں مجھ سے بات بھی نہیں ہوا جا رہا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے آنکھیں بھی نہیں کھلی جا رہی بہت بڑی توفانی بارش کا سلسلہ جو ہے اس وقت شاہ بندر کے مقام پر جو شروع ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو تیز ہواوں کے بارش موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ گزشتہ ایک گھنٹے سے جاری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بائپر توفان جو سمندری توفان جو اس وقت آ رہا ہے وہ اس وقت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کے شاہ بندر کے مقام پر موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ جو تیز ہواوں کے ساتھ جو شروع ہو چکا ہے یہاں پر جو دہرنے کے لئے بھی کوئی گنجائش نہیں بچ چکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اتنا تیز موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے یہاں مجھ سے بات بھی نہیں ہوا جارہا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے آنکھیں بھی نہیں کھلی جاری بہت بڑی توفانی بارش کا سلسلہ جو ہے اس وقت شاہ بندر کے مقام پر جو شروع ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو تیز ہواوں کے باید موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ گزشتہ ایک گھنٹے سے جاری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بائپر توفان جو سمندری توفان جو اس وقت آ رہا ہے وہ اس وقت شدت اختیار کرتا جارہا ہے جس کے اس وقت جو اثرات ہیں وہ شاہ بندر موسیقی موسیقی